مصومہ پہلے آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا کہ ہوا کیا جی جی میرا بھائی بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا ہے زبا کر دیا گیا ان کو بلکہ اسی واقعے میں شہید ہو گیا ہے میرے بھائی اور اس میں میرے تین کزن ہیں میرے دو ماموں کے بیٹے ہیں میرا خالہ کا بیٹا ہے اور میرا بھانجا ہے اس میں اٹھارہ سال کا میرا بھانجا کیا اب تک کوئی حکومانوں کی جانب سے صوبائی حکومت وفا کی حکومت کوئی دادرسی کے لیے کوئی آپ لوگوں سے رابطہ کچھ بات چیت ہوئی کچھ کیا گیا جی ہر دفعہ یہی درنے ہوتے ہیں یہاں پر کئی بے قصور کئی بے قصور جانوں کو یہاں پر شہید کر دیا گیا ہے ہر دفعہ جب درنے ہوتے ہیں ان کے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے کوئی قاتل آج تک پکڑا گئے صرف یہ حکومت کی باتیں ہوتی ہیں یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے عمران خان جو بڑے چیخ چیخ کے بولتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا یہاں پر کوئی قتل نہیں ہوگا کوئی ایک بلی تک کو چھو نہیں سکتا ہے زبا نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر بھئی آپ لوگ بندے زبا کر رہے ہو تو یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے آپ لوگ نے کربلا کا منظر بنا دیا ہے کوئیٹا کو بروری شہر کو یہاں پر کوئی ہزارہ کمینیوٹی کا ایک بندہ بھی یہاں پر سیف نہیں ہے آمنہ بی بی آپ بتائیے ان واقعات میں ملوث کون لوگ ہیں یہ حکومت کی ناہلی ہے سراثر یہ حکومت کی ناہلی ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے وہ آپریشن کر کے ان جگہوں کو سیف کریں ہمارے لیے تو یہ جو گروپ سارے الزام اپنے اوپر لے لیتے ہیں میں نہیں مانتی ہوں ان گروپوں کو آمنہ بی بی آپ کا بیٹا احمد شاہ وہ بھی سفسوسناک واقعے میں شہید ہوا ہے یہ صحیح ہے بات احمد شاہ بیٹا ہے میرا اٹھارہ سال کا ہے اس کو ظاہر ہے محنت مزدوری کے لیے سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے کرونا کا جو مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے دوبارہ کالیجز اسکول وغیرہ بند ہو چکے تھے تو پھر اس بچے نے کہا کہ اگر کالیج بند ہیں چلو میں گھر میں بیٹھا کیا کروں گا میں جا کے چار پیسے کماؤں گا میں جا کے آگے پڑھائی کے لیے کچھ کام کروں گا تو یہ تقریباً تین ماہ سے کام کے لیے لیز گیا تھا اپنے مامو کے ساتھ یعنی میرے بھائی کے ساتھ اور رابنا بی بی آپ کے کوئی مطالبات ہوں تو وہ بھی بتا دیں ہمارا مطالبات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب خود تشریف لائیں ان جنازوں کی اوپر ایک دفعہ جا کے دیکھیں ان کو کہ کتنی بے دردی سے ان کو جانوروں کی طرح زبا کر دیا ہے وہ غور کریں ان جانوں پر ان ماہوں پر ان بہنوں پر جو اتنی سخت سردی میں بائی پاس روڈ پر درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود احساس ہوگا کہ ہم کتنے مجبور ہیں ہم کتنے تھک چکے ہیں اپنے جنازے اٹھا اٹھا کے اللہ گواہ ہے کہ کوئی بھی سردی کوئی بھی جنوری کوئی بھی دسمبر ایسا نہیں جاتا ہے جو کوئیٹہ میں حادثہ نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں مجبوراً اس سردی میں دھرنا دینا پڑتا ہے اپنی جان کی تحفظ کے لئے اپنی جو ہمارے مرد حضرات جا کے کام کرتے ہیں ان کی تحفظ کے لئے ہم درنے دیتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہو جائے لیکن ہماری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے ہم اتنے مظلوم قوم ہیں کہ آ کے ہمارے جو مطبرین ہیں وہ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوگا آگے مزید آپ لوگوں کی لاشیں نہیں گریں گے مزید آپ مزدور طبقے کو نہیں مارا جائے گا اور اکثر ایسا ہوتا ہے اس میں مزدور طبقہ ہی مارا جاتا ہے پھر بعد میں کچھ مہینوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ سارے دعویٰ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں